بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم تو آج کا ہمارا لیکچر ہے ٹائپس آف پی سی آر کے اوپر تو پی سی آر کا آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کہ ایک سنگل کافی سے ہم ملینز آف کافی بناتے ہیں اس ٹکنیک کو یوز کر کے ٹھیک ہے اور اس کو سب سے پہلے اس کو دولک کیا تھا کری مولس نے نائنٹین ایٹی تھری کے اندر اور پھر نائنٹین ایٹی تھری کے اندر اس کو نوبل پرائز ملا تھا اس کام کے اوپر تو یہ ٹائپس آف پی سی آر ہیں کنوینشنل پی سی آر کو تو ہم نے دیکھا تھا کل ٹھیک ہے کوالیٹیٹر پی سی آر کو کل ہم نے دیکھا تھا آج ہم نے ملٹی پلیکس پی سی آر کو دیکھنا ہے نیسٹک پی سی آر کو دیکھنا ہے کارٹی پی سی آر کو دیکھنا ہے قانٹیٹیٹر پی سی آر کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات یہ آرٹی پی سی آر ہی قانٹیٹر پی سی آر میں چینج ہو جاتی ہے ہاٹ سٹارٹ پی سی آر ہے ٹاش ڈاؤن پی سی آر ہے سمبلی پی سی آر ہے کلونی پی سی آر ہے تو یہ پی سی آر کی جو ہے ڈیپرنٹ ہے میتھرڈز ہیں میتھائیلیشن سپیسیفک پی سی آر ہے لیمپ ایسے پی سی آر ہے اور فریگمنٹ لیندھ پولیمارفیزم پی سی آر ہے تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ملٹی پلیکس پی سی آر ہے ملٹی پلیکس میں کیا ہوتا ہے پی سی آر یوز پار دیٹیکشن آف ملٹیپل پی سی آر جن بائی یوزنگ ملٹیپل پرائیمر سیٹس ایچ ون ٹارگٹ ای پرٹیکلر پی سی آر جن یعنی کہ آپ کے پاس کافی زیادہ پی سی آر جن ہیں ان کو آپ ایٹیٹ ٹائن ایک ہی سیمپل کے اندر آپ اس کو ریکنائز کرتے ہیں تو ان سب کے گینس پرائیمر ان کے جین آف انٹریسٹ کے بیس پرائیمر اپنا آتے ہیں اور پھر پی سی آر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی دیٹیکشن ہوتی ہے دیس پرمیٹ دا سامیلٹینیوسی انیلسز آپ ملٹیپل ٹارگٹ انیس سنگل سیمپل ایک ہی سیمپل کے اندر آپ ملٹیپل ٹارگٹس کو ہیٹ کر رہے ہیں یہ ملٹی پلیکس ٹی سی آر کے آر ٹی پی سی آر کے رزلٹ ہیں یہ لیڈر ون ہے یہ لیڈر وار ٹو ہے اس میں نون مالکولر ویڈ کے ڈی آنے کے مالکول ہوتے ہیں تو اس میں یہ ایک سیمپل ہے اس میں دو ہیں دو ڈیفرنٹ سیمپل ہیں اس میں تین سیمپل ہیں اس میں چار سیمپل ہیں تو یہ ایک کیوب میں ایک سیمپل دوسری میں دو تیسری میں تین چوتھی میں چار تو اس لحاظ سے جو سپریشن ہوئی ہے اس کے لحاظ سے سٹین کو اوڈنٹیفائی کر لیتے ہیں یہ کونسی سٹین ہے نیسٹڈ پی سی آر کیا ہوتا ہے یوز ٹو انکریز دا سپیسیٹی آف دا ڈی این نی امپلیکیشن یہ سپیسیٹی کو بڑھانے کے لیے یوز ہوتی ہے اس میں ٹو سیٹس آف پرائیمر آر یوز دین ٹو سکسیسف پہلی ریکشن میں دو پرائیمر ہوتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ دوسری ریکشن میں اس سے ڈیفرنٹ پرائیمر دو ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے دو پرائیمر پھر آپ تھوڑی سی سیکوینس چینج کر گے آگے دو پرائیمر یوز کرتے ہیں ان دا فرسٹ پی سی آر پیر آپ پرائیمر is used to generate dna پرڈکٹ اس کا جو dna پرڈکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پھر دوسری جو پرائیمر لگتے ہیں which will be the target of سیکنڈر ریکشن یہ آپ یوزنگ ون ہمی نیسٹنگ there are two different پرائیمر whose binding site are located within the first set that's increasing specificity پہلے آپ نے دو پرائیمر پھر آگے دو پرائیمر use کیا ہے جس کی وجہ سے specificity کیوں گے 4 پرائیمر جس کی وجہ سے specificity increase ہو سیکھی امپلیفکیشن کی ڈیٹیکشن آب پیتھوژن جو کہ بہت مائنر کونٹیٹی میں بیوز ہوتے ہیں with very few amount میں جو بیوز ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیکشن کے لیے ہم نے nested PCR کار تو یہ آپ کے پاس ڈی اینی ٹیمپلیٹ پہلے آپ نے اس کو ڈینیچر کیا سیپریٹ کیا پھر یہ پرسٹ سیٹ آف پرائیمر نے اس کی پولیمریزیشن کی پھر دینیچریشن ہوئی پھر سیکنڈ یہ جو ریڈ کلر میں سیکنڈ یہ پھر تارگٹ ریجن آپ کا یہ ہے پہلا تارگٹ ریجن پرائیمر کا یہ تھا اب جو ایمپلیفکیشن ہوگی ہے تو یہ تارگٹ ریجن آگیا تو یہ پھر یہ تارگٹ سیکنڈ ایمپلیفائی ہوئی ہے تو یہ پھر آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اب یہ جو سپیسیف سیٹی انگریز ہوئی ہے یہ صرف اس ٹارگٹ کی کو ہٹ کرنے لیے یعنی جہاں پہ سیکنڈ پرائیمر آت لگے سیکنڈ پیر آف پرائیمر لگے تو یہ جو منیور کو انٹیٹی ہوتی ہے آپ کے انفیکش جینٹ کو انٹیفائی کرنے کے لیے آگے ہے آپ کے پاس آرٹی پی سی آر جس کو ریورس ٹرانس کیپشن پی سی آر بھی کہتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر ریال ٹائم پہ جاتے ہیں یہ ان وائرس کی کرتے ہیں ہم جن کے اندر جنیٹک میٹریل آر این ہوتا ہے فار ایجیمپل ایچی ایوی کا ہوگیا ہپیٹیٹر سی کا ہوگیا کو ویڈ کا ہوگیا تو ان کے اندر یہ ہترناک وائرس ہوتے ہیں جن کے جنیٹک میٹریل آر این Beatles سابسی پہلے ریول ٹانس ٹرانس ٹی ٹی نی Ü گون سے آرہینے کو مسیجر آرہینے ٹھیک ہے اس میں رورس ٹرانسٹریپٹیز انزام کا رول ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم یہ جو ریل ٹائم پی سی آرہین اور آرٹی پی سی آرہین کو کٹھا کرتے ہیں ایک ہی ٹیوب کے اندر آپ ناگ دیتے ہیں اس میں ہو جاتا ہے ریکنبار میں خوڑی دیر آپ اس کو اسی پی سی آر کے اندر انٹیوبیٹ کرتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم جو رورس ٹرانسٹریپٹیز یوز کار کے ٹیوب کے اندر کمپیمنٹری ڈی اینے بنا لیتے ہیں پھر اس کو رن کرتے ہیں ہم پی سی آر کے اوقات تو یہ دو ڈبل ریکشن ہے ایک آپ ساری چیزیں ڈال لیتے ہیں رورس ٹرانسٹریپٹیز اور اس کو پی سی آر مچین میں راہ دیتے ہیں اس میں سارے ریکشن ہونے کے بعد دوبارہ سے دوسرا آپ پہلے کمپیمنٹری ڈی اینے تیار کرتے ہیں پھر پی سی آر رن کرتے ہیں کو اس میں ہم کے کفی منازیوووو ڈیوزیں ہیں ڈیتیکشن آف آر انے وائرس like اے چی دی ڈیتیکشن آف ایدر ایمو도 تو ترگیٹنگ آف لی ریبوسومل آر اینے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رورس ٹرانسٹریپشن Japan یہ آپ کا پرائمر ہے مسیجر آر contributor آر رنinterest اور اس کے اوپر پرائمر لگا ہے اس نے کیا کیا ہے رورس ٹرانسٹیپشن کی اور کمپلیمنٹری ڈین اے آیا ہے اس کو ہم نے پھر پی سی آر کار کے ملٹیپل کافی جنریٹ کی یہ دیکھیں یہ سنگل سٹیپ ہے جس میں پیسے ہم سین کے اندر ہی آپ سارے ریکشن کرتے ہیں پہلے تھوڑی دیر انٹیوبیشن کر دیتے ہیں پھر کمپلیمنٹری ڈین اے بنتا ہے پھر ریورس ٹانسکرپشن کے لیے یہ ہوتا ہے پھر آگے اس کا ہم ساتھ ہی پی سی آر کار دیتے ہیں یہاں تو دوسرا دو سٹیپ پرانسس ہے پہلے ہم ریورس ٹانسکرپشن کے در یہ کمپلیمنٹری ڈین اے بناتے ہیں پھر اس کا پی سی آر کرتے ہیں کونٹیٹیٹیٹیو ریال ٹائم پی سی آر میں ہم جو یہ اس کو ہم ریال ٹائم پی سی آر بھی کہتے ہیں اس کو ہم کونٹیٹیٹیٹیو پی سی آر بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو طرح کے پروب یوز کرتے ہیں ایک ہوتی ہے سپیسیفک پروب جس کو ٹائم پروب کہتے ہیں اور دوسری ہوتی ہے نان سپیسیفک پروب نان سپیسیفک ہے کسی بھی مائنر اور میجر گروب کے اندر جا کے دی ایم نے گلا جاتی ہے اور جب دی ایم نے کا سیکل پورا ہوتا ہے تو یہ نکلتی ہے ڈینیٹریشن ہوتی ہے یہ نکلتی ہے اور خلوریسنٹ پروڈیوش کرتی ہے جو ٹائم پروب جو ہے یہ تھرڈ پرائمر کا رول پلے کرتی ہے یہ سپیسیفک آپ کے پاس خلوریسنٹ ڈائی ہوتی ہے جو تھرڈ پرائمر کا رول پلے کرتی ہے اس میں کوئنچر اور رپورٹر ڈائی لگے ہوتا ہے جب کوئنچر یا رپورٹر نکلتا ہے تو یہ شائن پرڈیوش کرتا ہے تو جتنے سیکل زیادہ ہوگے اتنی شائن زیادہ پرڈیوش ہوگی تو اسے لئے آسے گراف آتا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پراغرس آف ڈینیٹریشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹرول ہے آپ کے پاس یہ ریڈ جو ہے وہ پازیٹیو کنٹرول ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سٹیٹ لائن میں جا رہا ہے یہ نیگیٹیو کنٹرول ہے ٹھیک ہے اس میں ریزلٹ نہیں آیا تو پازیٹیو کنٹرول میں ایک سپیسیفک وائرل لوڈ دیا ہوتا ہے اس کے بیس پہ آپ کی ایک گراف آتا ہے اگر یہ آپ کا جو نارمل ہے یعنی کہ ڈیزیز سیمپل ہے پازیٹیو سیمپل ہے اگر اس کی جو پیک ہے یہ پازیٹیو کنٹرول سے پہلے آجے تو اس کا مطلب ہے اس میں بہت زیادہ وائرل لوڈ ہے اور اگر یہ بہت ڈیلے کر کے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں وائرل لوڈ بہت کام ہوگا تو کوانٹیٹیٹر پی سی آر اس کو ہم ریل ٹائم پی سی آر بھی کرتے ہیں یہ ہم ڈین اے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور آر این اے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھرڈ پرائمر یوز کرتے ہیں ٹائچمنٹ پروب یوز کرتے ہیں یا کوئی اور پروب یوز کرتے ہیں جو کلوری سینٹ کرتی ہے جب ایک ایک سپنینشل سیکل کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو پراغرس آفتہ ریاکشن ہے وہ ایک کیمرہ کی مدد سے مونیٹر ہو رہی ہے تو اس کو ہم ریل ٹائم پی سی آر بھی کرتے ہیں آر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے پراغرس آفتہ ریاکشن ہے مونیٹرڈ بائی ڈی اے ٹی سی دی کیمرہ اس کے ذریعے یہ مونیٹر ہو رہی ہوتی ہے ہاہٹ سٹارٹ آر بھی کرتے ہیں ٹائچ نیجے تکنیج پر فارن میوالی بائی ٹائچن کمپوننٹ دا ڈی اینے ملٹنگ ٹمپریچر جو کہ اس کا نائی ٹی فاردی ہیں ٹی سینٹی گریڈ ہوتا ہے اگلی ہے تپری ہے اگنیل توم ٹیوری اس� liquid اس کے بگر ہسی تنین جو ٹیون جو ہے تم ف sending ٹیوری طرف تحییی نیوائی قیود قیود پری موجود ہائے پہر ہمارا ہائے سالوں پہلے ت ہے اس سے کیا ہتا ہے سپیسی تھی 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 ہو جاتا ہے توری اینڈلی ویڈی مصدفہ اس پر آلی سال اللہ خوابیتا ہے مو سال 我是 پر آلے توری موسیلی ہم لگتا ہے ہم بلو رکھتے ہیں لیکن ہم سال ہائے مصدفہ ٹھیک ہے ٹاچ ڈون پیسی آرکہ اور ومن کافی نقاہ نیک آخر ملٹن پر این سیٹی پر استعمال بنائی ریسی ملافق سیٹی پر این قلع کریں من کافی نوہ چیز سیٹی پر این سیٹی پر این کو بڑھار کر رکی اس قلع کر دی این سیٹی پر این سیٹی پیجیٹ پر این سیٹی پیجیٹ پاریمر کی دی این ای بیڈی ای آف اندرسارت سے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے وائل دا لوئر ٹمپ ریچر پرمیٹ ور ایک بیشین ٹاپلی کیشنی اینڈ آف دا اسمبلبی پی سی آر کیا ہوتی ہے Also known as Polymerase cycling assembly پی سی آر سی آر پی سی آر کیا ایسے میں کیا ہوتا ہے ان دس ٹائپ آر سنسز آف لانگ ڈین ای نی سکر بائی پرپارمنگ پی سی آر آر آن پول آف لانگ لیگو نکلیو ٹاائیٹ اس میں حملہ نیوکلیوٹائیڈ کے جو اسمبلی ہے اس کو ہم فرائگمنٹ کے ذریعے یعنی کہ ایک پرائمر یوز کیا فرائگمنٹ جنریٹ ہوا پھر اس کو ڈی این اے لائی گیز کے لیے جوٹ دیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اس طرح ڈی این اے لائی گیز کے ابھی اس میں ہیلپ آ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ڈی این اے کا سیمپل ہے اور یہ اس کی اسمبلی ہوئی اور جو یہ ڈی این اے فرائگمنٹ جو ہے وہ ایدھر سے پولیمرائزیشن ہوئی پھر ایدھر پولیمرائزیشن ہوئی یہ پرائمر کو یوز کرتے ہوئے پھر یہ ساری جب پولیمرائزیشن ہو جائے گی تو یہ جو گیپ رہ جاتے ہیں ان کو فکس کرنے کے لیے پھر ڈی این اے لائی گیز آ جاتا ہے تو اس کو ہم سمبلی پیچی آر کہتے ہیں کہ یہ ڈی ایفرنٹ پرائمر یوز کر کے آپ فرائگمنٹ کو ایمپلی فائی کرتے ہیں ایمپلی فائی کرنے کے بعد آپ ڈی این اے لائی گیز کے ذریعے ان کو جوڑ دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائگمنٹ جو ہے وہ ایمپلی فائی ہوئے ایک ہی سیکل کے اندر اور تھے ڈی این اے لائی گیز ان کو جوڑ کے ایک ہی آپ کے پاس لمبا آجور آجے گا ڈی این اے کا کلونی پی سی آر پکٹیل کلونیز آرہ سکرین بیسی آرہ سکرین پکٹیل کی کمیرپک ٹی آرہنی آرہ سکرین فائی کر szybیٹیل پیپیں میکنو پکٹ و ڈی ایمپلی فائی کرتے ہیں آیا کلونیز آرہ سامل ک легко پکٹیل فائی کرتے ہیں اگلی ہے ہمارے پاس میتہائیلیشن سپیسیفک پی سی ار یوز تو ایڈنٹی فائزا پیٹرن اف ڈی این ای ای نی کی میتہائیلیشن ہو رہی ہے دورینگ دا جین ایکسپریشن یہ اسلی میں جین ایکسپریشن کو چیک کرنے کے لیے ہم میتہائیلیشن سپیسیفک پی سی ار کرتے ہیں کہ کہاں پہ میتہائیلیشن آسکتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ خود سے ڈیوز کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں سوڈیم بائی سلفائٹ یہ جو آپ کا سوڈیم بائی سلفائٹ ہے اس سے ٹریٹ کرتے ہیں سائٹو سین کو تو وہ یورا سیل کے اندر جب سائٹو سین کی میتھائیلیشن ہو جاتی ہے تو وہ یورا سیل میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ چینج ہوگا یورا سیل میں وہاں پہ جو پی سی آر کا پرائیمر ہوگا جو کہ یورا سیل سے سپیسیفک ہوگا وہاں پہ لگ جائی گے اور وہاں سے امپلیفکیشن سٹارٹ ہوگی تو یہ پھر وان پرائیمر سیٹ انیل ٹو دا ڈی این اے ویڈ سائٹو سین ٹھیک ہے اور دوسرا جو جہاں پہ یورا سیل جہاں پہ چینجز آئی ہوگی تو ایک پرائیمر سائٹو سین والی جگہ پہ لگے گا دوسرا پرائیمر وہ وہاں پہ لگے گا جہاں پہ سائٹو سین یورا سیل کے اندر چینج جائے میٹھائیلیٹڈ سپیسیفک پیسی آئیڈ یووز ان کوانٹیٹیٹیٹو پیسی آئیڈ پوائیڈ کوانٹیٹیٹیٹو انفرمیشن بھور دا میٹھائیلیشن سٹیٹ آف گیون سی جی پرائیز لینڈ کیس میں کتنے سی جی آئیڈ لینڈ یہ ایسی یہ ہے یہ یورا سیل جانج ہوگی جہاں پہ پرائیمر آکھے لگے گا اور پولیمریزیشن ہوگی آگے ہے لوب میڈییٹیڈ ایزو تھرمل ایمپلیفکیشن لوب میڈییٹیڈ ایزو تھرمل ایمپلیفکیشن یہ موڈیفائی ٹائپ آف پیسی آر یوزنگ 3-6 پرائیمر سیٹس ایک آف دیم ہے لوب لائک پرائیمر اس میں ہم تین سے چھے کیریشوں میں پرائیمر یوز کرتے ہیں اور ایک پرائیمر لائک سٹکچر رکھتے ہیں اس ٹیسٹ یوز بی ایسٹی پولیمریز انجام بی ایسٹی پولیمریز انجام کیا ہوتا ہے 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 اس میں کیا ہوتا ہے ہم دو ٹمپریچر یوز کرتے ہیں سکسٹی تھری ڈگری سینٹی گریٹ فار پورٹی فائی منٹس اور ایٹی فائی دگری سینٹی گریٹ فار فائی منٹس جو کے سپیسیفک ہیں اس پولیمریز کے بی ایسٹی پولیمریز انزام کے ذریعے ہیں یہ بیسیلس سٹین سے اپتین کیا گیا تھا یہ بھی تھرمو فیلس ہوتی ہے سٹین یہ بھی گیری اوٹ اندہ وارٹر بار اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ٹکنیک ایمپلیفائیڈ فریکمنٹ لینٹھ پولیم آرچیزم جس کو ای 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 ایل پی بھی کہتے ہیں پی سی آر فرسٹ والا پی وزر ویو ای ای نائنٹین نائنتی ثی پولیم ہارمزم اینڈویجوال یعنی اندکہ انتہاں کے بھی تھی جردین کی چینجز ہیں جن کی چینجز ہیں وہ کیا ہیں وان جین ہی طرح دیفرینٹ اللیل آف ایٹ ہوتی اللیل کی چینجز کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ چیک کرتے ہیں ایڈنٹیفکیشن آف جینیک چینجز اندہ سٹین آرکالوجیلیلیٹر سپیشیز آف پلانٹ سنجائی اینڈ اینیمل اینڈ بکٹیریا ان کریمینل اینڈ پیٹرنری تیسٹ انفرمیشن باوٹ پاپولیشن ٹو جنیٹ جنیٹک میپس تو سب سے پہلے یہ آپ کے پاس دی این اے ہے ٹھیک ہے اس کی ڈائیشن کرتے ہیں جب وہ اس کے فرائگمنٹس آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر ایڈاپٹر لگا دیتے ہیں اس کا کنسپٹ تو آپ کو ہے جب ہم نے ملشن پی سی آر اور دوسرا بریج پی سی آر پڑا تھا پھر جو آپ کا یہ جو ڈائپٹر جب لگ جاتے ہیں تو ڈائپٹر جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ پرائمر لگتے ہیں اور پی سی آر کا ڈالٹ آتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ پر فرائگمنٹس کو ڈنٹیفائی کر کے پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سے اینیمل کا ہے کون سے ہیومن گینگ کا ہے تو آپ کے ہر بندے کی خاص پرنگر پرنٹنگ اس کے ذریعے آپ ان کو ڈنٹیفائی کریں سوٹی سی ویڈیو دیکھے ہیں تو یہ آپ کے پاس کووٹر نائنٹین کا ہے اس میں پیور ہوتا ہے کاف شارنے سے اپلیت ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ نیزو فرنگل ریجن سے ہم سویپ لیتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ویرس آجے گا اس کو آپ اس ٹیوب کے اندر ڈال دیں گے جب اس کو ٹیوب کے اندر ڈال دیں گے اس میں سے آپ مسنجر آرینے کو لیدہ کریں گے مسنجر آرینے کو لیدہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے وائرس کو توڑنا پڑے گا وائرس کو توڑنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ایک لازنگ بفر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لازنگ بفر میں کیا کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو لازنگ بفر میں یہ آپ کے پاس فینول ہوتا ہے اور گوانیڈین ایزو تھائل سے آنیٹ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے آرینے کے جو آپ کا وائرس ہے اس کے سٹکچر کو کیا کر دیتا ہے بریک کر دیتا ہے اور آرینے باہر آجاتا ہے پھر آپ اس کو use کر کے kolum ýلٹر یوز کر کے اس کو آپ لیدہ کرتے ہیں kolum filter کے اندر کیا ہوتا ہے پولی ڈی ڈی دیل ہوتا ہے تو یہ مسنجر آرینے جو یہ ہے یہ سپریٹ ہوتا ہے یہ مسنجر آرینے ہے اس کو آپ قسمیں کنورٹ کرتے ہیں کمپلیمیٹری ڈی 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 اینے کے اندر کمپلیمنٹری ڈینی کے اندر کنورٹ کرنے کے بعد آپ اس کا پی سی آر کرتے ہیں پی سی آر میں آپ ایک تھرڈ پرائیمر یوز کرتے ہیں تھرڈ پرائیمر ٹیگمین پروب ہوتی ہے یہ ٹیگمین پروب کے اندر کیا ہوتا ہے ایک کوئنچڈ ڈائی ہوتا ہے اور ایک پروپورٹر ہے تو یہ جب رپورٹر نکلتا ہے ٹیگمین پولینیز آگے بڑھتا ہے تو رپورٹر اس میں سے جو تھرڈ پرائیمر ہوتا ہے جب یہ اس کا رپورٹٹ آئی اترتا ہے تو وہ شائن کرتا ہے اس کی شائننگ جو ہے وہ یہ کیمرہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا ایکسائیٹیشن فیلٹر ہے سے لائٹ آتی ہے وہ سیمپل پر پڑھتی ہے جو لائٹ میٹ ہو رہی ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈ میشن فیلٹر کو اور وہ سے پھر جا رہی ہوتی ہے سی سی ڈی کیمرہ کے اندر تو جتنی انٹینسٹی زیادہ ہو گی اتنی وائرل لوڈ زیادہ ہو گی اور اس کی پیچر آگے گراف کے فارم میں آ جائے گی وہ کونسا گراف ہے یہ آپ کے سیک لائٹ ادھر جا رہی ہے اور دوسری ٹکرا کے یہ جو سیمپل سے نکر رہی ہے وہ ادھر جائے گی ٹھیک ہے اور یہ میرر کے اوپر میرر سے میشن فیلٹر کے اوپر اور پھر یہ سی سی دی کیمرہ اس کو ڈٹائٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جو کیمرہ ہے اس کے اوپر ریزلٹ آتے ہیں ٹھیک ہے اندہ فارم آف ٹیک اور اس کو آپ پھر ڈٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا ٹائپ سافر پی سی آر آپ کے میکسیمم قریشن آنے چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبسکرائب